معروف فوق گلوکارا سنم ماروی نے شوہر سے خلا لینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی سنم ماروی نے اپنے شوہر حامد علی سے خلا لینے کے لیے لاہور کی فیملی کورٹ میں درخواست دائر کی گلوکارا نے درخواست میں الزام آئیت کیا کہ شوہر ان پر تشدد کرنے سمیت نازبہ زبان بھی استعمال کرتا ہے اور وہ شوہر کے اس رویہ سے تنگ آگئی ہیں سنم ماروی کی جانب سے دائر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کی شادی مکمل اسلامی روایات کے مطابق ہوئی اور ان کے تین بچے بھی ہیں جن کی وجہ سے گلوکارا شوہر کا تشدد برداشت کرتی رہی اور اب مزید تشدد برداشت نہیں کر سکتی اس لیے عدالت ان کی خلا کی ڈگری جاری کرے گلوکارا کا کہنا تھا کہ شادی کے ابتدائی سال میں شوہر کا رویہ درست تھا تاہم آہستہ آہستہ اچھا رویہ تشدد میں تبدیل ہوتا گیا گلوکارا کے خلا کی درخواست دائر کرتے سے چند ماہ پہلے گلوکارا اور ان کے شوہر کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی شائع ہوئی تھی بعض میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ سنم ماروی کے شوہر کے پروس میں رہنے والی ایک موڈل سے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے گلوکارا اور ان کے شوہر کے درمیان جھگڑا معمول بن گیا تھا یاد رہے کہ یہ سنم ماروی کی دوسری شادی ہے ان کے پہلے شوہر کو دوہزار نو میں کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا پہلے شوہر کی وفات کے بعد والد کے اسرار پر ان کی شادی ان کے قزن حامد علی سے ہوئی دوسری شادی کے بعد سنم نے بڑے پلیٹ فارم پر لوگ گائیگی کا آغاز کیا ابتدا میں ان کے شوہر حامد علی ہی ان کے منجر ہوا کرتے تھے سنم ماروی گلوکارا آبدہ پروین کی گائیگی سے بہت متاثر ہیں اور وہ ان کو اپنا روحانی استاد مانتی ہیں دوہزار دس میں سنم ماروی نے بھارت میں اپنی پہلی سولو پرفارمس دی سنم ماروی کے مشہور گانے، ڈرامے، بیا بے دردی اور بچے برائے فروخت میں شامل ہیں حال ہی میں انہوں نے کوک سٹوڈیو میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا سنم ماروی بین ورقوامی میوزک فیسٹیول دوہزار تیرہ میں اپنی گائیگی کے لیے یونیسکو ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے وہ لیجنڈری گلوگار نصرت فتح علی خان کے بعد اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والی دوسری پاکستانی ہیں